سب کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے میں بڑے عدب سے عرض گزاروں محترم قرم صاحب زادہ والی شان فیر طریقت رہبر شریعت ممبائی فیوز و برکات جناب صاحب زادہ فیر سید سید العسن شاہ صاحب آپ سے عرض گزاروں کہ آپ اپنے مخصوص اور پیارے انداز سے طلاف دیکھنام مجید نات رسول مقمول اور اپنا اروح پرور روحانی اور روحانی وجدانی نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و جان کو منفر ہوتا با فرمائے نارہ تقبیر سید زادہ کا استقوال اس طرح نہیں ہونا چاہیے نارہ رسالت دونوں آتھوں کو بلند کر کے بولیے نارہ رسالت نارہ تحقیق نارہ حیداری نارہ حیداری آستانالی امرارہ شریعت جناب صاحب زادہ فیر سید 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 العسن احبو بالله من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ملہ قلوب ملہ قلوب ملہ قلوب ملہ قلوب بسم اللہ احبو باللقی ملہ قلوب آخرت خیر لکن من الأولى ولا سوف يمطیك ربك فترضا آخرت خیر لکن من الأولى ولا سوف يمطیك ربك فترضا آخرت خیر لکن من الأولى ولا سوف يمطیك ربك فترضا ووجدك عائلا فأرنا فأما اليتيم فلا تخور وامسائل فلا تنهر وامباب نعمة ربك فخدت آمنت بالله صدق الله العلي العظيم یا رسول الله تارا رسول الله تیرے وجون نئی ہونا قدادا تیرے باجوں کیڑا بندی دا خزانے میرے مولا دے تیرے باجوں کیڑا بندی دا خزانے میرے مولا دے فقیرانے تیرا ملے آدھو 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 تیرا مکڑا نورانی ہے تیری دنیا دیوانی ہے تیرے مکڑا نورانی ہے تیری دنیا دیوانی ہے تیرے برگا نہیں کوئی پیارا یا رسول اللہ مکڑا نورانی ہے تیرا سہارا یا رسول اللہ علماء اکرام موزز آدھرین سامین اسی اللہ دے بڑے ہی شکر گزارا کہ اللہ نے سانو نسبت والا بڑا ہے اسی اولیاء اکرام دے یادہ کرنے ہیں انہ دا ذکر کرنے ہیں اس واسطے اک اونا دی یاد ساٹھے گنامہ دا گفارا اور اللہ تعالیٰ دے قرب دے حصول دے ایک ذریعہ اور اسی نسبت سمجھ دے ہو نا کہ نسبت کی چیز ہے لوگ باز دفعہ کچھ ایسے بھی خیالات ہوں دنے کہ ڈریکٹ اللہ تعالیٰ دنہ آلی کیوں نہ باقی ضرورت ہی نہیں ایک گل یاد رکھنا اللہ تو آڑے تک ڈریکٹ نہیں آیا ان نبی دا وسیلہ لے کے تو آڑے تک آیا جدو اللہ اپنی گل نہیں سنانا پہا اس واسیلے تو بغیر دے تو آڑی کے میں سنے گا اس واسیلے تو بغیر ایک تیزین جو خیال کھٹ دینا چاہید ہے تو باز لوگ شہتے بھی سمجھ دینے کہ وسیلے دی بھی کی ضرورت ہے یاد رکھو قرآن فاغلے پہ چاندہ ہے کہ یوسف علیہ السلام دے پر آگئے کہ ابا جیدی نظر ختم ہو گئی ہے کہ کوئی دعا یا دارو وہ شہتا ہو دو بھی چیزیں ہوں دیا نہیں ہے یا دعا کیتی جن دیا یا کوئی دعا دارو اونہ نہ دعا کیتی تینا کو دعا دارو نمہیں طریقہ اختیار کیتا گلوں کرتا لائے ہاتھے گل کون سناندہ پہا ہے کسے مولانا صاحب دی گل نہیں سارے انہوں بنانا لے خالق و مالک دی گل لائے اور قرآن چلہ فرما رہا ہے کہ کرتا لائے اس حبو بکمیسی فلکو علاوہ جبیاتی بصیرہ یہ کرتا میرا لے جاؤ تو بابا کے چہرے پہ رکھنا بابا دیکھیں گے کون پر آکھن لگے جی اے تے بڑھے ہیں رون دا تاکیلہ بڑھے ہیں تے کپڑا ہسی میں ہوئی پائی ہے تے پاہ جیسی کمیز اپنی لاکھ برا اخدام آگئے تو اسی نہ لاؤ کلو لیکن کمیزہ میں جو فرق ہے نا او کمیز لو نسبت سی اللہ نے نبی دی ورنہ سارے جنہیں بیٹھے ہیں تو آڈیاں ساڈیاں کمیزاں لاکھے کسی انہیں لے سیرتے راکھ دوی ہے تو اسی گردن دے پہ جا رہے دی ٹوٹ سکتی ہے پاہر دن آل لیکن اسی نظر بحال نہیں ہو سکتی یہ دہ مطلب ہے کرتیاں فرق ہے اوہ جڑا کرتا ہے اوہ نسبتال ہے اوہ کرتا بغیر اپریشن توں بغیر کسی دعا دارو توں اوہ کرتا جس وقت رکھیا تے جناب بنائی بحال ہو گئی یہ دہ مطلب ہے کہ کرتیاں جو فرق ہے اوہ برکت کا دی سی اس کرتے دے جنہیں بنائی نو بحال کیتا کہ اوہ دے وچ اللہ دے نبی دی نسبت سی وہ جسم دے نال لگا آیا سی یہ ہی اسی اللہ دے شکر کرنے ہیں کہ اسی نسبت دالے ہیں پھر دیکھو حضرت ذکریہ علیہ السلام اللہ دے نبی سی انہوں دے اولاد میں سی انہوں دے ایک دن گئے حضرت مریم دب ہوا کھولیا تے اندر بکھا دے بے موس میں پھل فرمان لگے اے کتھوں آئے نے انہوں نے کیا یہ اللہ نے اللہ نے بیجے نے آپ اسے وقت اٹھ کے کھڑے ہو کے تھے ہاتھ پھیلا دیتے چونکہ ستر سال دی عمر آگئی سی پتر کوئی نہیں سی تے دعا کر دینے یا اللہ ہنا لکا قرآن پاک جو دورے سے گل ہوتے ہیں نے فرمایا اس جگہ دے ست کے منوں بے موس میں پھل اطاف فرما سبحان اللہ حالاؤن نبی سن دعا منگی بھی ہوئے گی دعا منگنالے بھی ہو ہی جدکل منگی جا رہی ہے واللہ بھی ہو ہی لیکن وجہ کیسی جگہ دی گل سی ساری کہ یا اللہ اس جگہ دے ست کے تیری ولیہ دے ذکر دی جگہ ہے جتھے وہ بیٹھ کے تیری یاد کر دی ہے اس جگہ دے ست کے منوں بے موس میں پھل اطاف فرما اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اسلام نے فرمایا جبرائیل فوری جا مو دے ہوتے آتھان تو پہلے پتر بھی دینے ہاں تھے نبوت بھی دینے ہی یا زکریہ یا رسول اللہ یا علیہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار سید 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 الحسن کیا سا ہے یا زکریہ انہا نبشر اکا بغلام نسمہو یا 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 زکریہ اللہ اسلام تو انہو پتر دی بشارت ہے نا یا یا ہوئے گا نال نبی بھی ہوئے گا اے ہون کو بندہ اے سوچے کہ جی نبی دا مقام زیادہ یا ولی دا مقام زیادہ گا لینے ہی مقام نبی دا ہی زیادہ لیکن نبی دی سنت جڑی ہے سنت بندی ہے ولی دا طریقہ سنت نہیں باعث برکت ہے لیکن نبی دا جڑا فیل ہے وہ سنت ہے شریعت بندی ہے اینا مطلب ہے کہ ولی دے مقام تے جا کے حاضر ہو کے دعا منگنا اس جگہ دے وسیلے دنال اللہ نے قیامت تک واسطے اپنے نبی دی سنت بنا کے رکھے دی ہے سمجھ آئی جنہ دوسرا گالے ہے کہ مرنا کسے نے کوئی نہیں مکڑا کسے نے کوئی نہیں ماں نے پیدا بھی نہیں سکیتا بندی نے ادھو بھی ایسی حلطال انسان اہین من الدہر لم یکم شے مذکورا انسان پی ایسا وقت تھا جب یہ قابل ذکر نہ تھا لیکن تھا ماں نے علی پیدا نہیں کیتا پھر ماں نے پیدا کیتا پھر دنیا دی رہا پھر زمین دے پیٹ ویچ سرکار فرما دے دیں بعض لوکان اے بھی مغالطہ کہ جدو بندہ فاؤت ہو جاندہ بس مگ گیا حالا مگدہ نہیں بندہ اللہ نے انہوں ذائقہ فرمایا کل نفس ذائقت الموت ذائقہ ذائقہ جب میں نا تجھے چاپ ہی دے ہو گھڑ کھان دے ہو تھوڑی دیر واسطے ذائقہ آرزی اے او دن اللہ نے سمجھاندی کوشش فرمایی تساڑے سائدہ رکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمادنے الموت و توفت المومن کہ موت مومن کے لئے توفہ خاتمہ نہیں ہے کیوں کہ قبر چجاندے آئیں پہلی رات دیدار مصطفیٰ اور بندے نے ختم نہیں ہونا بندے نے ہمیشہ رہنا ہے موت نے ختم ہو جانا ہے لیکن گالے ہے کہ جی راکھیں کہ میں امن پار لنگ جام ایک گل کوئی نہیں یقین نل کہہ سکتا عمل تو بغیر ریا بھی نہیں جا سکتا لیکن یقین نل کیا نہیں جا سکتا حدیث پاک بخاری دی کہ بندہ انہیں نڈینوے بندے مار دیتے مار کے تے کسی بندے کل گیا جا کے آکھ مار کے کن پیان انہیں کہ دو دست چی تے میٹرول جانا پر سو مبور گران گاؤ انہیں سو پوری گنتی کر دی پھر چند دن بعد انہیں خیال آیا کہ مرد جانا پھر کسی بندے تی تلاش کی تی پچھ جی کو من دس تری تری او اگر فلام بستی اللہ دے ولی رہن دے اتھ چلا جائے ایک کانی نہیں میں تن سنان دا بخاری دی حدیث پاک سو بند کاتل کپڑے گپڑے پاک وضو کر 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 رو کر رو اللہ دے ولی دی طرف شاہد کو گل بنے دس قدم ہو گیا تو موت واقع ہو فرش دو دو خالے سو بندہ مار کے آن دا پاک آئے ہو اللہ دے ولی دی طرف توبہ دی سچی نیت نلج کر جا رہے سا اور یہ حدیث ہے جس طرح بندہ فرد کر ہو ہجرت کر دا نا اگر دو فٹ جا کے مر جان دا لیکن او دے نام آم مال ہجرت لکھ یا اللہ تیرے پیارے ولی دی طرف توبہ دی سچی نیت کر کے جا رہے سا اللہ فرمائے گا فرشتے ہو چگڑو نہ اور تقرار بیس نہ کرو جگہ نو ناب لو دیکھو کدھر زیادہ اپنے کار وال زیادہ ہے کہ میرے یار وال زیادہ وہ جس وقت جگہ میں نہیں تی حدیث پاک چاندہ ایک گیٹ او دنو فرشتے نو اللہ نے حکم کرتا تی نال زمین نو اشارہ فرمات سکڑ ہون حکم اللہ کا زمین سکڑ گئی او جدو من اللہ پہ ایک گیٹ مرید آت سی نا اللہ دی ولی بستی دی طرف زیادہ نکل آیا جنت علی فرشتی اس بندے نو لے گئی ایتا مطلب یہ ایتا مطلب یہ کہ اتنا بڑا گناہ گار جدی بکشش نا قابل سمجھ ہے کھڑی چیز نے بکشش کرواتی اللہ پھر عدل چھڑ کے اپنے ولیدی وجہ تو فضل ہوتے آگیا اور اپنا فضل فرما آیا نا وہ انتظار کرتا میرے کڑے عزیز دا منو توفہ آندھا پھر باقی ساتھی انو دست پا قیدا اے منو فلان پیج توفہ توفہ سورج جڑا سواب جاندھا پھر تسی حکم ہے کہ فوت ہو جائے وراست تقسیم کردیں نا او دی اولاد کٹھی ہو جاندھی یہ پامے خدمت کی دی پامے ماردہ کٹ دا رہا لیکن وراست انو ملے گی وہ حق دار اور وراست قائم ہی ہوتی ہے جدھو بندہ فوت ہو جاند اللہ تعالیٰ فرما دے لوکو جدھو وراست ہی تقسیم ہوتی ہے ٹھیک ہے تسی اپنے اپنے اسے لے جنے گریب یتیم مسکین آنڈے نے انہوں تبی خیال کرو او دے حصے چھو انہوں بھی دو ایک کیوں فرمایا گیا کدی اسی کیتے گل دے غور تسی تے لے حصے انہوں کی فیدہ پہنچ جان آلین فیدہ ہوئے گا جدھو رہ للا کس یتیم مسکین انہوں دے مال بھی چھو دو ہوگئے یعنی اللہ تعالی اپنی مخلوق دا اتنا خیال فرما رہے دے کہ اسی جنازہ پڑے جان دا تے جدہ پڑے جان دا منجید لٹایا تے تسی جنازہ پڑھ دے پہ جی فائدہ ہی نہیں تے جنازہ کس لی پڑھ نا بھی انہوں لمحے پہا فائدہ ہندہ نہیں وہ پڑھ نا لے فائدہ ہندہ جی دا پڑے جا رہے ہندہ کیون فائدہ ہندہ ہندہ رب من اغفر لی والی 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 مومینین یوم یکوم حساب تلاوت کاری صاحب پڑھ رہی سی نا ای آیت پڑھ دے پہ سو نا یہ دی دویچ کامت تک جنن بھی مومینین مومینات آنے نے انہ واسے دعا مگی جائے لہٰذا دوسری میں ایک گل آخری کرنی چاہنا متفق انہ حدیث ہے کبر چیتے سارے کندے نے جانا 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 چلے گے وہ کی ہونا یاد رکھنا صرف ایک سوال ہونا تو وہ سوال دی تیاری گروڑی ناظ نمال دا پچھنا روز دا پچھنا پچھنا یہ باری بات بچ پہلے دسوی دا دسوی پاس کرو گے اگلی کانو بار بی جی جانا تی دسوی جوی فیل ہوگئے تک ہم ہوگیا ہم بھئی جو جو سوال بات دنے پہلے سوال کڑا اکی سوال کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آنگے تی فرشتی اس بندے نے پچھنگے دسوی مندہ ساں کے نہیں یہ ہستینو مندہ ساں کے نہیں تی جو منہ نڑا ہویا تی فیروں نے کی آکھڑا انہیں آکھڑا حاضر محمد رسول اللہ اے میرے آکھا و مولا نے جنہ دیا میں نا تھا پڑھ دا سا جنہ دے میں نام دے لنگر تقسیم کردہ ساں میں انہوں نے ملاد کردہ ساں انہیں اپنی پہچان دے اظہار کرنا ہے تی جنہیں کیا جی مادری میں نے نہیں بتا چونکہ انہوں ایسی محبت نہیں سی جنہیں پہچان لیا تی فرشتی جڑے دو میں آنے انہیں اکھنا ہو بندے سونے تیرا ٹھکانہ تی دو زکسی پکی گلے لیکن کیونکہ تو حضور نو پہچان چکے ہیں ایس پہچان دی وجہ تی تی جنہت دروازہ کھول کے انہوں دخوا کے دسے گا پہلے دو در دسے گا پھر جنہت دا کھول کے آکھے گا ایس چہہے دی پہچان دی وجہ تی 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 جنہت 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 لہذا جنہت جنہت سبب صرف حضور علیہ السلام بھی پہچان جنہت سارا احتمام کیتا جان بار بار ناتا سنی جان پڑھی جان اور کہتے حضور دی اکھ مبارک دی گل کہتے حضور دی چیرے دی گل کہ پھر اس اکھ مبارک دی گل کیوں نہ کیتی جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنہت خدا نو وکیا بڑا کھڑا کیتا میں بیکھنا رب ارے نہیں اللہ نے فرمایا نہیں ہر کس نہیں بیکھ سکتے جنہت بہت اسرار کیتا تی ایک تجلی تھوڑی سپتی جنہل بھی ہوش ہوگئے چیخ ماری تی مدینہ اللہ تی دیکھو اس پاس کہ جنہت راب نے سامنے اپنے بٹھایا تی حضور نے خدا نو بیکھیا تی اللہ نے حضور نو بیکھ کیا کیا اٹھے تی اکھا سلامت ہی نہیں رہی تی جلی بیکھ تی ساڑھا مدینہ والے آقا صلی اللہ علیہ سلم جنہو اللہ تعالی تی سامنے آئے تی حضور نے جنج بیکھ آنا خدا نو خدا نو ہی داد دینی پی فرمایا مازغل بسرو وما تغا کہ میرا سونا دیا کچھ مقدہ بینی بیان وہ سکھ دی گل نہ کیتی جائے اس چیرے دی گل نہ کیتی جائے یہ سبق ہے جڑا کے قبر دی بیچ جدہ امجحان ہونا اللہ تعالی ملک یوسف صاحب اللہ تعالی درجاج بلندی فرمائے مفرد فرمائے ظاہرہ بڑا صدمہ ہے اولاد واسطے علاقے واسطے سب واسطے اللہ تعالی انہی اولاد مصبر عطا فرمائے اور خوش نصیب اولاد اجڑی اپنے ماں باپ دے اس سال سواب دے تمام پہ گرمی بڑی جی تنالے تو اسی بھی موچ پتہ کیوں رسم نہیں ہے نا لوگ کی شاید سمجھ دیں انہی رسم ہے اللہ قرآن جی جاؤ من باد ہم یقول رب اف اللہ وال اخوان ان اللہ سب ایمان فرمایا جو دوں کوئی تو چلا جائے سارے کٹھے ہو جاؤ خود واسطے کٹھے ہو کی کرنا بندیوں میرے کلوں اپنی بخشش منگ لو یا اللہ ہی چلا گئے ضرورت مند فرمایا وہ ٹھیک ہے لیکن میرے کین کٹھے ہوئے سال اس واسطے اپنی بخشش پہلے منگ میں بخشش فرما مانگ پھر مانگ فرما بخشش فرما جنت ہمیں لب جندی سمجھ دو کڑی گرمی کھانی پہ گئی میں لنا لیا یہ مدل چاہ اللہ سب بخشش و مغفرت فرما اور خاص دور ملک یوسف فرما اللہ سرکار دول صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاق مسئیح فرما اور وحقین صبر اور استقام دطا فرما جن دعا مگی سلام آمی جی سلام دکھو اعوضو بللہ 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 شیطان واجی بسم اللہ رحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون لا بد ما تابدود ولا انتم عبدون ما بد ولا نابد ما عبد ولا انتم عبدون ما عبد لكم دینكم ولي بسم اللہ رحمن الرحیم قل مل بسم اللہ رحمن رحمن و خلق من شر ما خلق موسیقی 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 والحرم شمس دوحا بطل تجاست علا نور الہدا کفر مراب اسرائی ظلم جمیل سیان شفیل و امم صاحب الجود والقرم واللہ اسم و جبریل خاتم والبراد مرکبو والمعراج سفر و سدر منتحا مقامو وقاب قوسی مقامو وقاب قوسی مطلوب والمطلوب مقصودو والمقصود موجودو سیدر مستنی خاتم النبی شفیل وزیبین نیسر غریبین رحمت العالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سمسل عارفین سراج سارقین فشبائر مقذبین محب الفقرائی والقرابائی والمساقین سیدر سق علی نبی الحرمین امام کرتنی وسیلت نافت دارین صاحب اقاو قوسین مابو بن رب المزیکین و رب المغربین جددل حسن و روسین جددل حسن و روسین مہدانا و مولد سق علی عبی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایوہن مشتقون بنور جماله سلو علی و علی و صحبی و سلیموتا سلیمان کسیرا کسیرا سبحان ربی و بلدیم ما یا سکون و سلامون للمسلم الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الہ الا مصطفیٰ مصطفیٰ جان رحمت پیلا مصطفیٰ جس سہانی گھڑی چمکا تیبا کچا مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام شمع بد میں دست بستا ہے کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلام آنا سلام سارے حباب تشریف بکی ان کھڑے ہوئے تقریب نہ آلی بیٹھ جاؤ آسانی ہو جائے کھڑے دی ہو گئے لینہ دویج بیٹھ جاؤ تا کے لنگر دویج آسانی ہو جائے کھڑے سارے ہو گئے ہو تی لینہ بنالو میربانی جزاک اللہ اللہ تعالیٰ تو انہوں برکت دے جس طرح بھی بہتر سمیدھوں لیندے چڑھ دے دکھر پاٹ جی تنوں آسانی ہو ہے او تنوں کر لو ایک مرتبالہ مشریف تین مرتبہ کول شریف اول آخر دروشی پاٹ گے کبھلا پیر صاحب دے ملک پڑوں اے بچے جیڑے کپڑا بیچھا رہے ہیں اس کپڑے دے نال نال بیٹھنے ہیں جناب نے او دے بیج لینہ ٹھیک ہو جائے گیا کھانا کھان دے بیج آسانی ہو جائے گی کپڑا بیچھا رہے ہیں جلدی جلدی بیچھا دو اے لیندے چڑھ دے دا کپڑا بیچھا رہے ہیں اس کپڑے دے دونوں طرف دے بیٹھ جاؤ دے کھانا جیڑا کول شریف پڑیا فاتح شریف پڑیا جو کچھ اور رکے دے لکھیا گیا جو کچھ حاجی صاحب آستے ماشاءاللہ احباب نے پڑیا تلاوت ہوئی جو اس نے انتظام کی جا گیا اللہ صاحب تک بول فرمایا جیڑے باہر ہو میرے پانی فرما تو اسی میں اندر آ جاؤ آکے یہ دے بڑے نظم و ضبط دے بیٹھو جو فاتح شریف پڑی کول شریف پڑیا کبلہ پیر صاحب دے ملک کرو حاجی صاحب آستے دعا کر دے نے حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑے نمازی سی بڑے دیلویچے درد رکھن والے سی دین دا اسلام دا نسبت والے سی اللہ تعالی حضور دے صدقے کبلہ پیر آفت جی سرکار تائدار چورہ شریف دے صدقے اللہ تعالی انہ دے بخشش فرمائے کبلہ پیر صحیح جماعت علی شاہ صاحب پیر آری اسے انشاء صاحب رحمت اللہ اللہ انہ دے صدقے بخشش فرمائے کبلہ پیر دعا فرمانے نے تجھے لینہ انہی دیر بنا لو آجیرا کپڑا بیچھ رہے ہیں حاجی رفاقہ صاحب ماشاءاللہ کپڑا بیچھا رہے ہیں وہ دے دو ماں سیڑتے بیٹھ جاؤ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی سیدنا ومولانا محمد مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اکلام پاک پڑے اور جو بھی احتمام ہے علماء اکرام اور ناد خان حضرات نے جو ناد خانی اور جو بھی ذکر اذکار جو اکلام پڑے آگیا ہے اس سب دو صحاب اپنی پاک پار کا شبول فرما خصوصی طورت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم دے دربار گوھر پیش کر کے جمعی امی اکرام علیہ وسلم نکت مجد تین سو فیرہ رسول آنے والدین کریم نبی علیہ السلام اہلِ بیتحار شہید آنے کرولا حضور امام حسین امام حسن جناب مولا علی جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام محمد المومنین فاتگانہ علیہ السلام نقشبندیہ صور وردیہ چشتیہ قادی نشائیہ جمعی امی امی اکرام حضور غوث العالمین حضور قبلہ عالمین حضور حافظی صدقات جمعی مشیخ و ازرام تمام دے خدمت جمعی مومنین مومنات مسلمین مسلمان خصوصی طورت یا اللہ استثواب و رجل حاجی ملک محمد یوسف صاحب زیرونو پیش کر دی یا اللہ شوار رحمت جگہ تا فرما یا اللہ صدقین الاننو جنت الفردوس تا فرما نبی کریم شفیع المذنبین علیہ السلام والتسلیم دی شفاق نصیب فرما اور انہ دی قبرن جنت فرما یا اللہ انہ دے مام باپ دی اروان جو بھی خاندان دے گزرے تمام دی اروان یا اللہ جتنے بھی شامل ہوئے تازیت واسطے آئے جتنے بھی احباب دوست جنہ دے بزرگ پینا پائی اس دنیا جو جا چکے یا اللہ سب دی اروان یا سب دی اروان یا سب دی بھی شامل اکھرم جتنے ساڑے پیٹ پائی اور پیٹ پڑا اس دنیا جو ریلت کر سب دی اروان جمی مومنی مومن اللہ اللہ ازدہ سواب منہ دی بازدان مغفوران یا اللہ درجاز دی اللہ افتال نا بالخیر بیسر لے امور نا بالخیر اللہ مافذ من کلی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرات حسنا وقینا عذاب النار وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب الیزان ربنا تقبل منہ انکا تصمیر علیم اللہ ملک صاحب دی اولاد نو صبر عطا فرما اور خیر و برکت نو دی پوتیان جو بھی خاندان دی ہیں سب باز دے دعا اس مشکل دی کڑی ویچ اللہ صبر عطا فرما ربنا تقبل منہ انکا تصمیر علیم و تو علی مولانا انکا تب رہیم اور علماء اکرام برکت فرما جوڑے رات دین خدمت کر دین دین اللہ قبول فرما کہ تو شاہر فرما صلی اللہ تعالی محمد کبرا فیر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے بیرہ شریف جانا سی آپ نے شفقت فرمائی اللہ تعالی خیر وقت بہت تھوڑا اللہ تعالی کرم فرمائے نالے زمین دو اٹھا ایک قدم ہی ہدا بس انشاءاللہ اللہ نے کرم فرما دے اللہ تعالی آجی صاحب دی بخش پرلی سہر دے کپڑا کھالی ہے کچھ لوگ جیدی آسطرم ویٹھے ہونا وہ پرلی سہر دے چلے جاؤ کپڑا کھالی ہے دستر خان ادھر لگیا آیا تو تھوڑے لوگ ادھر چلے جاؤ تاکہ آسانی لائے کھانا کھانا میرے بہت کچھ ہے اللہ تعالی دے فضل ہے سب کچھ بہت وافر میں گدار دے ویچ آرام کھانا کھانا کھاؤ لنگا شریف لوگ دے پھر جاؤ موسیقی